امیرے کاروان عزیزت امام الانبیاء تم ہو خدا کے خاص پہ غمبر محمد مصطفیٰ تم ہو سرور کائنات محسن انسانیت رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باسعادت کا جشن کراچی لاہور کوئٹا دیرہ بکٹی پشاور سمیت شہر شہر عاشقان رسول کی ریلیاں سرور کائنات کو گلہائے کی تتیش فضائیں درود و سلام سے موتر جگہ جگہ کیک بھی کاٹے گئے مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھا ہا ہے یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے مسلم ممالک کے متحد ہونے تک اسلاموفوبیا بڑھتا جائے گا وزیر آزم عمران خان کا اسلام آباد نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا عظیم انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے ہمیں اپنے عوام بالخصوص نوجوانوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہی دینی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مرحبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ ولادت پر ملک بھر میں رنگ و نور کی بہار شہر شہر کریا کریا چراغاں گلیاں محلے اور گھر سج گئے ہر کوئی خوشی سے سرشار گشنبالہ میں عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی کی زیر قیادت جلوس ہزاروں عاشقان رسول کی شرکت فضائیں درود السلام سے موت دے ناروال میں مسلمان سکھ ہندو ایس آئی برادری کا مشترکہ جلوس سکھوں کی طرف سے شرکہ پر پانچ من پھولوں کی پتیا نشاور ملتان میں اونٹوں کا پچاس سالہ قدیمی جلوس نکال گیا حکومت کا عیاض صادق کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا شبلی فراز کہتے ہیں ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے بات معافی سے آگے نکل چکی اب قانون اپنا راستہ لے گا شہباز گل بولے عیاض صادق نے مودی کا بیانیاں دورایا آپ کو کیسے پتا چلا وزیراعظم کی ٹانگیں کام پرہی تھی ٹانگیں کام تھی تو اگلے دن دوبھارتی جہاز نہ مار گراتے سابق سپیکر آیا صادق کے خلاف مقدمے کے لیے سیول آئنس لاہور کے تھانے میں درخواست آئے پولیس نے قانونی مشاورت کے لیے درخواست لیگل دپارٹمنٹ کو بھیج دی درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ آیا صادق نے پاک فوش کے خلاف پروپاگینڈا کیا پولیس کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی ہوگی جو پاک فوش کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے عوام فوش کے ساتھ ہیں پوری قوم نامو سے رسالت پر مر مٹنے کو تیار ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا راول پندی میں خطاب مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی مولانا فضل رحمان نے نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ کہتے ہیں آل شریف میں پھوٹ پڑ چکی مرین نواز نون لیگ کو اپنے نام سے ریجسٹر کرائیں گی بھارتی روہ کے بیانی پر چلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور امتحان پاکستان میں سموک کی شدت میں مسلسل اضافہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ائر کالٹی انڈیکس میں آلودگی دو سو سے زائد ہو گئی ماسک کا استعمال کریں پانی زیادہ پیئیں بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں ڈاکٹرز کے مشورے عوام دو ماہ سے اپنا سب سے پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم صحافیوں کا 24 نیوز کی نشریہ پوری بحال کرنے کا مطالبہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ نے بھی پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر پابندی کے مضمت کر دی سعودی عرب نے نئے کرنسی نوٹ پر مقبوزہ کشمیر کو آزاد ریاست دکھا دیا بھارتی حکومت سیخ پا جی ٹوینٹی جلاس کے حوالے سے کرنسی نوٹ تیار مقبوزہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں دکھایا گیا بھارتی حکومت ترجمان کا سفارتی سطح پر سعودی عرب سے تحفظات کا اصحاب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صرف چار روز باقی جو بائیڈن کو اپنی فتح کا یقین کہتے ہیں ملک کو شد داؤ نہیں کریں گے کروڑا ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے موسیقی